ہیلو فینڈز ونکم بیکٹو دیش چینل دوستو اس ویڈیو میں ایج ڈی ایف سی بینک لیمیٹیڈ کے لیے ہم لوگ آتشت کریں گے چھوٹی سی خبر ہے چھوٹی سی ویڈیو کے لیے آپ کو ایک اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے جلدی سے دو باتیں کرنا چاہوں گا پہلے بات تو یہ کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں دوستو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سیٹ کر لیجئے گا اور ڈی میڈ 1502 کا ہائی بنایا اور 1560 کا لو بھی بنایا اور فائنالی 1582.85 کے اوپر بند بھی ہو گیا 62,3437 total volume generate کیا گیا نسی پہ market cap ہے اس company کی اس بینک کے 8,76,805 کروڑو پہ HDFC بینک کا 52 ویک ہائی ہے 1725 کا لو ہے 1176.35 کا HDFC بینک کو لیکر کے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے یہ تھوڑی سی لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھوڑی سی پرانی ہے یعنی دو تین دن چار دن پرانی ہے لیکن میں آپ کو جو ہے اس کے ڈیول بہت بیزی ہونے کے وجہ سے تھوڑا سا ایک دو دن لیٹ بتا رہا ہوں Competition Commission of India نے آپ دیکھ سکتے ہیں HDFC بینکس لیمیٹیڈ جو ہے HDFC ERGO General Insurance ایک کمپنی ہے جو کی HDFC اور ERGO کے بیچ کا جوائنٹ وینچر ہے تو HDFC بینک لیمیٹیڈ جو ہے اس جوائنٹ وینچر کے اندر 4.99% کی سٹیک ایک وائر کرنا چاہتا ہے اس کو Competition Commission of India نے approval دے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ Competition Commission of India CCI approves acquisition by HDFC بینک لیمیٹیڈ of shareholding in HDFC ERGO General Insurance Company Limited under section 31st of 1st competition ایک 2002 4.99% کی سہداری جو ہے HDFC بینک لیمیٹیڈ جو ہے ایک وائر کرنا چاہے گا Target کے اندر Target کنا میں نے آپ کو الیڈی بتا دیا HDFC ERGO General Insurance Company Limited اس کو Target بولا گیا ہے رائٹ تو دوستو یہاں پہ Competition Commission of India نے یہاں پہ یہ approval دیتے سے میں بتایا کہ جو ایک قوائر ہے یعنی HDFC بینک لیمیٹیڈ خود ایک public listed banking company ہے RBI کے ساتھ registered ہے یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو کی wide range of banking services کو provide کرتی ہے جس میں commercial اور investment banking سے جڑے ہوئے products wholesale side اور transactional side سب ہی کی سبھی retail on the retail side بھی جڑے ہوئے ہیں رائٹ تو as a part of retail banking segment جو ایک قوائر ہے یعنی HDFC بینک لیمیٹیڈ یہ distribution of life and general non-life insurance products سے already engaged ہے اور جو Target ہے Target مطلب جس کو ایک قوائر کر رہا ہے جس کا نام ہے HDFC ERGO جو کی ایک joint venture ہے انٹرنیشنال اے جی اینڈ یہاں پہ HDFC اور ERGO انٹرنیشنال اے جی کے بیچ کا یہ joint venture ہے HDFC ERGO life insurance company limited جو کی جنرل اور non-life insurance کے بزنس سے directly جڑا ہوا ہے تو دوستو یہاں پہ complete range of general non-life insurance products کو یہ offer کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو detailed order جو ہے CCI کا یہاں پہ ہم نہیں discuss کریں گے لیکن جو main main موٹا موٹا point تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک قوائدیشن تھا اس کو لے کر کے آپ کو update دینا ضروری تھا I hope you liked it چلیے بس چھوٹی سی ویڈیو کی جلی آپ کو بتانا تھا I hope you liked it اگر آپ کو content اچھا لگا اور like کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اور اپنا کیا لگی ہے take care ضروریہ